بی جے پی کی آمرت نے بھارت کے جمہوریت کو خدرے سے دو چار کر دیا ہے ایسے میں ملک بھر میں سیکولر اور جمہوریت نواز سیاسی پارٹیوں نے ملک کو بچانے کیلئے ایک اتحاد خائم کیا ہے انڈیا اتحاد کی نام سے یہ اتحاد ریاستوں میں بھی منعایا جا رہا ہے مہاراش میں بھی اس اتحاد کو خائم کر دیا گیا ہے اب ونجد بہجن اگھاڑی اس اتحاد کا حصہ بن گئی ہے ونجد بہجن اگھاڑی کے ریاستی ترجمان فاروخ احمد نے ناندیر میں اس کے بارے میں کیا کہا سب سے پہلی بار آج مہاوکاس اگھاڑی کے میٹنگ میں دوسری بار ونجد بہجن اگھاڑی کی نمائندے شرکت کر رہے ہیں پہلی میٹنگ میں بھی پارٹی کے مہاراشتہ اپاد دیکش دیرواردن پونکر جی نے شرکت کی تھی اور اپنے شرائط سے ان کو اتلاع دی تھی آج دوسری میٹنگ ہے اور اس میٹنگ کے اندر خود آلی جنہ پرکاش امبیٹ کر صاحب پردیش ادیکش ماننی ریکھا تھی تھاکور جی اور اپاد دیکش دیرواردن پونکر جی بھی شامل ہوئے ہیں آج کی یہ میٹنگ ابھی بھی شروع ہے میٹنگ میں کیا چرچہ ہوئی ہے میٹنگ میں کیا تیہ ہوا ہے مہا وکاس آگھاڑی میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر اگر کوئی فارمولا ایسا بنتا ہے جو آلی جنہ پرکاش امبیٹ کر صاحب کے جو اپکشائیں ہیں اپنے حصے داری کو لے کر نمائندگی کو لے کر ونچیتوں کی نمائندگی یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے ہمارا کانگریز سے راشتہ وادی کانگریز سے یا سیکیولر پارٹیوں سے جو جھگڑا ہے اس کی نیو ہماری نمائندگی ہے ہماری حصے داری ہے ہمیرا ایسا الزام ہے کہ کانگریز نے ہمیشہ اخلیتوں کا اور پچھڑے طبقات کی نمائندگی کو ختم کرنے کا کام کیا ہے ہماری نمائندگی ہے ہماری حصے داری اگر ثابت رہتی ہے تو پھر ہم سیکیولر ویچاردارہ پارٹیوں کے ساتھ میں آنے کو تیار ہیں اس وجہ سے کہ ملک میں آج بی جے پی کے خطرے کو روکنے کے لیے بہجب کو روکنے کے لیے ونشید بہجن آگھاری کے بغیر آپ جانتے ہیں کہ مہا وکاس آگھاری کامیاب نہیں ہوگی اگر ونشید بہجن آگھاری کو نہیں لیا جائے گا تو مہا وکاس آگھاری کی سیٹوں کو وہ کامیابی نہیں ملے گی جو بہجب کو روکنے میں ضروری ہے یہ سبھی political analysis کرنے والے بتا رہے ہیں اور ایک pressure بنا رہے ہیں ونشید بہجن آگھاری کو کہ آپ مہا وکاس آگھاری کا حصہ بنے تو ونشید بہجن آگھاری نے بھی یہ بھومی کا اسپشٹ کی ہے اگر ہمارے ساتھ سنمان کا رویہ رکھا جائے گا ہماری نمائنگی اور حصہ داری برخرا رکھی جائے گی تو ہم اس کا حصہ بنیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ آج شام تک انتظار کریں اگر ہماری نمائنگی برخرا رہ رہی ہے تو مہا وکاس آگھاری کا اگر ہم حصہ بنتے ہیں تو اسے ہم کو پریز نہیں ہے یہ ہے بات مہا وکاس آگھاری ونشید بہجن آگھاری کی اب سوال ہے اپنے ناندر کا ناندر میں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی اس بار کا ایم پی چھوڑے یا ایک دو تین بار ایم پی کا الیکشن چھوڑے تو ناندر کے اندر ہمیشہ سبھی سٹوں کے اوپر وارٹ سے لے کے مہانگر پالی کا سے لے کے زلہ پریشت پنچہ سمیتی سے لے کر ویدان سبہ لوگ سبہ میں بھی اکثر وقت میں کانگریس کی حکومت رہی ہے ناندر کی کانگریس یہاں فرقہ پرستوں کو ساتھ میں لے کے کام کرتی ہے مسلمان اور پچھڑوں کے اوٹ لیتی ہے لیکن نمائنگی نہیں دیتی ہے ناندر کے بہجنوں کے جو گھرانے تھے ان کے گھرانوں کو ختم کرنے کا کام بھی کانگریس نے کیا ہے یہ ہم نے کئی بار یہ دلیلیں پیج کیے تو ناندر کی خیادت کے اوپر ہمارا یہ الزام ہے کہ انہوں نے اخلیتوں کے پچھڑوں کے اور بہجن وادی غریب مراتھوں کے نمائنگی کو ختم کیا ہے اگر مہا بکاس آگھاڑی کو کامیاب کرنا ہے تو ناندر کے عاشق چوان کو انصاف کے تقاضے پہ کام کرنا پڑے گا اگر وہ برابری کا نظریہ اور رویہ رکھیں گے تب ہی ونچید بہجن آگھاڑی ان کو ایک مطر پکش کے ناتے ساتھ دے گی لیکن اگر وہ سنٹر اور اسٹیٹ کا پریشر استعمال کر کے ناندر میں اگر غیر برابری کریں گے تو جیسا وہ بیچ پیریں گے ویسی فصل ان کو ملے گی اس لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ مہا بکاس آگھاڑی میں ونچید کو شامل کر لینے کے بعد اپنے نظریہ کو بدلے اپنے رویہ کو بدلے حق اور انصاف جو ہوتا ہے اس کے تقاضے پر اگر وہ اپنا رویہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو ونچید تبخات کی طرف سے پوری طرح کوپریشن ملے گا اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہماری تنخید بھی ہماری مخالفت بھی ہمارا جھنڈا بھی اور ہمارا ڈنڈا بھی ان کے خلاف میں قائم رہے گا